جید روشری پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد مآدن الجود والکرم منبعیل علمی والحلمی والکم وآلہی وصحبی وبارک وسلم صلاة و سلام علی کے سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اسلام علمہ خوشتر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں حضرت نے اپنی ساری زندگی کا ایک ماہ سل اپنی ایک روبائی میں بیان فرمایا اور فرماتے ہیں متائیں زندگی میرا یہی ہے شہ بغداد کا ہوں میں بھکاری رہی دھن مسلک احمد رضا کی اسی میں زندگی ساری گزاری میں آپ سے عرض کر رہا تھا علم کے حوالے سے کہ آج پوری دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے اور ہماری علمی مقام اور علمی پوزیشن ہماری پوری دنیا میں کیا ہے وہ زمانہ بھی یاد کرو وہ دور بھی یاد کیا جائے جب 1492 میں اس میند کا زبال ہوا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے کرتبہ نکلا ہے اس دن کے بعد سے آج تک آج تک پوری دنیا میں جو علمی ہمارا زبال ہے وہ کبھی واپس پلٹ کر آنے کا دکھائی ہم کو نہیں دے رہا ہے آج آپ دیکھیں اسلام کے حوالے سے سیدنا غوث الادم کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے اگر جلسہ ہو تو تھائی تین گھنٹے تک شف کرامات پر آپ گزار دیتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں الحمدللہ مشرون سنی صحیح لقیدہ قادری رضوی ہو میں تو یہ کہتا ہوں کہ غوث الادم رضی اللہ تعالیٰ بے شک کسیر القرامات اللہ کے ولی ہے بلکہ میں اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جس طرح سے اور انبیاء کرام دنیا میں تشریف فرما ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ گینے جنے موجزات عطا فرمائے لیکن میرے آقا کو بھیجا تو موجزات دے کر نہیں بلکہ سرابہ موجزہ بنا کر بھیجا ہے وہ چلے تو موجزہ وہ اٹھے تو موجزہ وہ بیٹھے تو موجزہ وہ تکلم نہ نہ ہو تو موجزہ وہ تبا سنجا ہو تو موجزہ وہ صلفیں چہرے واللال پہ ڈالتے تو موجزہ ان کا موجزہ یہ ہے کہ بیشانی ایسی جیسے والفجر کی آیت کی عمیل ہو اور ان کے چشمال مبارک ایسے جیسے بحرین تقدس کے لگینے ہو اور ان کے رخصار ایسے ہیں جیسے بدبہا کا مصحف کھلا ہو اور ان کی صلفے واللیل ایسی ہے جیسے واللیل کی تادر تنی ہوئی دکھائی دے رہی با با زندہ با زندہ با زندہ با ایسی ہے جیسے والفجر کی آیت نمدار ہو رہی ہو ان کا رخ ایسا ہے جیسے والدہا کا سورج شرما رہا ہو اور ان کی چشمال مبارک ایسی ہے جیسے بحرین تقدس کے لگینے ہو یہ مصطفیٰ ہے وہ سرابہ موجزہ ہے تو جس طرح سے مصطفیٰ سرابہ موجزہ ہے اس طرح سے خوصیہ عظم سے فلی ہی نہیں بلکہ سرابہ کرامت ہے وہ اٹھے تو کرامت وہ بیٹھے تو کرامت وہ چلے تو کرامت وہ تکلم فرمائے تو کرامت وہ ختمہ دے تو کرامت وہ ٹوبی ناؤ کو واپس رکھا لے تو کرامت وہ بفداد کی درسکہ میں پیٹھ کا داعتمِ حیات قال اللہ قال الرسول کی تبلیغ فرمائیے سب 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 کون ہے مصطفیٰ جنہوں نے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ انہوں نے بارہ سال کی بوڑ کو واپس لکا دیا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہاتھ رکھا تو مرگے کی ہڈیاں پر مرگا زندہ ہو گیا یہ بھی سنا ہوگا آپ نے کہ انہوں نے اشارہ کیا خود کے اندر عورت ہے بچی ہے وہ دیکھا تو بچہ لڑکا بن گئی آپ نے سب کو سنا ہوگا لیکن کبھی آپ نے ان کا علمی جلال بھی دیکھا ہے کبھی ان کی علمی کلامتیں بھی دیکھی ہیں یہ غوثِ پا جو اٹھارہ سال تک جیلان میں علم حاصل کرتے رہے اور اٹھارہ سال کے بعد جب جب اغداد کا رخ کیا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے تریا تجلہ کے کنارے سات سال تک پینٹ کر کے آپ نے شیخ کا انتصار کیا ہے کب اجازت ملے کب شیخ کی بارکا مچھاؤ کب اجازت ملے کب شیخ کی بارکا میں جاؤ سات سال ترسگاہ دریا تجلہ کے کنارے پیٹھنے کے بعد شیخ ہم مات کی بارکا میں میرا غوث حادی ہوا ہے اور اس ترسگاہ علم و فضل میں پہنچا اس کے بعد فراغت کے بعد میرے غوثِ آتا جب اسی مدرسہ نسامیہ کی بیلڈنگ میں پیٹھ کر کے میرے غوثِ پاہنے اپنا علمی فیدان بکھیرا تو سب بغداد کے شاگردی نہیں بلکہ جوڈن کے شاگرد پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں شام سے لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یمن سے لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں سمرقد و بخارہ سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں غوثِ پاہ کی ترسگاہ کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک بار میں ستر ستر ہدار لوگ ان کی تقریر سنتے تھے اور ہداروں کے لوگ ان کے مجمع میں بیٹھ کر کے ان سے ترس لیا کرتے تھے ایسا علم تھا میرے غوث پاک کے بعد آپ نے یہ ضرور سنا ہے کہ بارہ سال کی کشتی کو واپس لکھالا لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا کہ چھے جلتوں کے اندار غوث پاک نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر الجلالی رکھا کبھی آپ نے سنا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیٹھے اس دور کا اپنے پکہ محدث جس کو علم حدیث میں اجروڈی کا ترجہ حاصل ہے یہ علماء بیٹھے ہیں جب رواب پڑھائی جاتی ہے اسماع و رجال کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں بینہ اس مصنف کے اور بینہ اس محدث کے قول پورا نہیں ہوتا وہ کون ہے جسے دنیا محدث ای آدم مفسر ای آدم علامہ ابن چوزی کے نام سے جانتی ہے یہ محدث ابن چوزی ہے یہ کہتا ہے میں سمجھتا تھا کہ بغداد میں نہ مجھ سے بڑا کوئی مفسر ہے نہ مجھ سے بڑا کوئی محدث ہے میں نے اپنے شاگردوں سے کیا کیا غوث ای آدم کی بات کرتے ہو انہیں تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تفسین نہیں آتی آؤ میرے پاس آؤ میں سکھاتا ہوں ایک دوست نے کہا چلو چل کر کے دیکھیں میں بطور امتحان غوث پاک کی مجلس میں گیا ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا تھا علامہ اعزائی صاحب بیٹھ لیے گئے آپ کے کھڑے جب ہوتی ہیں تو ماشاء اللہ بڑا جلال ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ بیٹھئے دو ملن جب کھڑے ہونے کا وقت آئے گا آپ کو کھڑا کیا جائے گا سن یہ کیا ہے علامہ محدث جوزی فرماتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا اور ترسکاہ غوث ای آدم میں بیٹھا غوث پاک کی بارکہ میں ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کونسا قرآن وہ قرآن جو کتاب حکمت بھی ہے وہ قرآن جو کتاب مبین بھی ہے وہ قرآن جو کتاب نجات بھی ہے وہ قرآن جو حمد کو ہدایت عطا کرتی ہے وہ قرآن جسے سینے سے لگانے کے بعد قرآن اولا کے لوگوں نے سمجھا تھا تو انہوں نے چال کو بھی گرفتار کیا تھا سورج کی شعاوں کو گرفتار کیا تھا آسمان پر سورج کی شعاں پر اپنی کمندوں کو ڈالا تھا زمین سے سخیرے نکالے تھے سمندور میں راستوں کو پیدا کیا تھا کہاں سے کیا تھا یہ ٹکنالوجی کہاں سے آئے تھی یہ کہاں سے علم حاصل ہوا تھا تو انہوں نے کہا قرآن سے ہوا تھا ہم نے کہا قرآن سے کیسے تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کا بیان قرآن میں رکھا ہے ہر چھوٹی چیز کا قرآن میں بیان پڑی چیز کا قرآن میں بیان خوشکو تر کا بیان قرآن میں ہے شمسون کمر کا بیان قرآن میں ہے پاگو بھر کا بیان قرآن میں ہے شجر و حجر کا بیان قرآن میں ہے انسان بلکہ آفاق و انفس کا بیان قرآن میں موجود ہے آپ قرآن پڑھتے جائیے دنیا میں آگے بڑھتے چلے جائیے وہی قرآن کی تلاوت ترس کا ہے غوثِ آدم میں قاری کر رہا ہے غوثِ پاک جب تلاوت ختم ہو گئی تو غوثِ آدم فرباتے ہیں چالو آج میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں جو قاری نے بیان قاری نے تلاوت کی ہے اب غوثِ پاک شروع ہوتے ہیں محدث ابن جونسی کہتے ہیں میرا بھیس پتلا ہوا تھا میں بطور امتحان گیا ہوا تھا میں بیٹھا آج بھی بہت سے لوگوں کو اپنے علم کی بکراتی چھڑ جاتی ہے وہ بہت سے لوگ بکرات بن جاتے ہیں اور ان کو بخار آ جاتا ہے نانہا کبھی بھی کسی بھی اللہ والے کی وہ صاحبِ دل کی درستگا میں بیٹھ کر اپنے علم کی بکراتی نہیں چاہ اللہ وہ اگر نظر ڈالے گا تو تمام علم صلح ہو جائے گا تالہ لگ جائے گا یہ اس کی نظرِ کیمیا ہے کہ وہ چاہے تو دروازے کھول دے شاہے تو دروادے بند کر دے شہین شاہِ بگتا اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قصہ عبدالقادر کو رب نے یہ باور دیا ہے جب تک میں نہ چاہو کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے میں چاہتا ہوں تب اس کی زبان پر میرا نام یہ شان ہے غوثیہ اور آپ فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ میں آپ فرماتے ہیں آج ہم اگر غوث پاک کا نام لے رہے اس مجمع میں علامہ سید امیل القادری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں علامہ ساہر نے یہ سجایا علامہ عرفان الحق صاحب ہمارے وقت ووٹ کے چیئرمن صاحب اہلِ علم بیٹھے ہوئے ہیں آج میری اور آپ کی زبان پر اگر یہ نام آ رہا ہے تو اپنی قسمت پر جتنا رش کرنا ہے کم ہے اپنی قسمت پر ناز کرو ہم یہاں نام بعد میں لے رہے ہیں عبد القادر کا بغداد سے اشارہ پہلے سنو آخری جملہ وہ مجھے سمجھ میں آ گیا کیا ہونا ہے آخری جملہ سنیے گا آخری جملہ یہ ہے کہ محدث ابن جودی فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر کو بیان کیا تو میرے ساتھ ہی نے کونی ماری کا آپ جانتے ہیں تو کہا جانتا ہو پھر دوسری تفسیر بیان کی کہ اس آیت کا ایک رنگ یہ بھی ہے اس اینگل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے پھر کونی ماری کا آپ جانتے ہیں میں نے کہا جانتا ہو ایک دو تین چار پاس چھ سات آٹھ نو دس گیرہ تفسیر بیان کی عبد القادر نے میرا دوست مار ترک آپ جانتے ہیں اس کا یہ رنگ بھی ہے اس میں یہ راز بھی چھپا ہوا ہے اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے میں نے کہا میں جانتا ہو میں جانتا ہو عبد القادر فرماتے ہیں اس کی بارمی تفسیر یہ ہے محدث ابنی جوزی کہتے ہیں میرے دوستے کا جانتے ہیں بارہ سے لے کر کے تیرہ چودہ پندرہ چالیس تک عبد القادر جلالی نے تفسیر بیان کی محدث ابنی جوزی کہتے ہیں پہلی گیرہ تو میں جانتا تھا لیکن بارہ سے لے کر جب چالیس تک کا سفر ہوا تو میں گم ہو گیا اے اللہ یہ کیسا علم ہے اے اللہ یہ کیسا سمندر ہے یہ کیسا بہرے بیکراہ ہے یہ کیسا تریاہ ہے یہ کیسا علم کا دھارہ بے رہا ہے کہ محدث ابنی جوزی کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بارمی انگل یہ بھی ہے اس کی رنگیں بھی ہیں اس کی تفسیر یہ بھی ہیں اور فرماتے ہیں محدث ابنی جوزی یہی بس نہیں ہوا عبد القادر نے چالیس تفسیریں بیان کر کے فرما سنو یہ تو کال کی تفسیریں تھی اب میں تمہیں حال کی طرف لے کر کے آتا ہو اتنا چملہ کہا تھا تو محدث ابنی جوزی نے کریوان پکڑا اپنا کریوان چاہ کیا اور فہی پر اپنی پگڑی اتار کر رکھی اور کہ عبد القادر دنیا کے سارے مفسر بچے ہیں ان کا اگر کوئی باپ ہے تو عبد القادر چھیلیں یہ بھی انگل ہے غوث پاک کو سمجھنے کے لیے علم سمجھئے گا درسگاہ حکم کیجئے گا پھر کبھی آئیں گے تو آپ سے علمی گفتگو کریں گے آئی ویل کم بیک نیکش نیم انشاءاللہ تعالی آئی ویل میٹھ ہوں آئی دواللہ تعالی آئی ویلیسی یو ٹھینکی ویری مچ السلام